hi guys how are you آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ url launcher plug-in کو کس طرح use کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ڈارڈ اور ڈاب میں یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں url launcher اب جتنے بھی url launcher ہیں وہ آ جائیں گے جس میں سے top rated top پہ آ جائیں گے اور then other نیچے یہ popularity اس کی سب سے زیادہ ہے تو ہم first wallet کو use کریں گے working سب کی سیم ہوتی ہے then اب یہ اس کی readme ہے documentation change example ہے تو ہم اس کو install کرتے ہیں سب سے پہلے installation process کیا ہے آپ نے یہ جو اس کی url launcher کی کی ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے project میں آنا ہے then آپ نے کیا کرنا ہے captino.icon اس کے نیچے آپ paste کر دیں یا پھر آپ dependencies کے نیچے بھی paste کر سکتے ہیں then اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کی آفٹر installation یہ پسپرائیٹ ہم نے کر لیا تاکہ library install ہو تو اس کو بھی ہم copy کرتے ہیں اور copy کر کے ہم نے جانا android studio مجھے پریویس کو رمو کرنا ہے then import get dependency get import flutter material then نیچے next والا پیسٹ کرنے URL Launcher کی library ابھی اس کی library install نہیں ہی then again اسی جو latest version URL Launcher کی حرک نہیں کر رہا تا ہم یہاں سے اس کو رمو کرتے ہیں اب یہ کیا کرے گا کہ جو suitable version ہے اس کے لئے وہ چوز کرے گا اور اب اس دفعہ error نہیں آئے گا library install ہو چکی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ code start کرنا ہے then code start کرتے ہیں اس کا main function سے start ہوتی ہے ہر language most free اب آپ نے کیا کرنا ہے run function جو ہے alright کرنا ہے after after یہاں پہ ہمیں stateless widget use کریں گے st stateless then my app کرنے کے بعد return اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں ہونی چاہیے material app ہے material app کے اندر ایک home نام کی widget ہے اس کو use کریں گے اس کے fold widget کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے چاہیے app top bar پہ title widget اور اس کے اندر ایک اور text widget ویجیٹ میں کیا شو ہونا چاہیے url launcher یہ top کے شو ہوگا اور اس کو center میں show کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے center title اس کو true کر دینا ہے یہ by default false تو آپ کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ body widget ویجیٹ میں center center ویجیٹ کو use کر کے child اس کا child میں آپ نے کیا کرنا ہے rise button جو آپ کے screen کے center میں show ہو جس پہ آپ click کریں آپ کا url launch ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے raise button on press کو ہم امٹی رکھتے ہیں امٹی رکھنے کا method یہ ہے ہے اچھا اب raise button کا child میں کیا کرنا ہے ایک text ویجیٹ میں کرتا ہوں press to show clutter home page then آپ نے کیا کرنا ہے url launch کے لئے ایک اپنے function بنائے جس کو ہم اس کے نیچے بنائیں گے اس کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے void کچھ بھی رکھنے depend on you url launcher اس طرح اس طرح url launcher کے نام سے ایک فنکشن میں اب اس کے اندر کیا کرنا ہے ایک variable create جس میں url store url اور double colon http colon forward slash flurter flurter dot def یہ flurter official website ایک اپنے کیا کرنا ہے اپنے condition لگانی اور اپنے چیک کرنا ہے wait can لانچ url اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو variable اس کا نام اس لئے آ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس تب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے wait wait کے بعد یہ کیا رہے گا launch launch کے نام سے ایک اگر آپ کی url launch ہوگی تو یہ function execute ہوگا otherwise اس میں کیا کرنا ہے throw میں یہ وہ print کرے گا جو ہم اسے کہیں گے means کہ could not could not launch اور جو url ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جی ڈالر سائن اور variable name اب جو بھی url ہوگی وہ یہ شو کردے گا ڈالر سائے ڈالر سائے ڈالر سائے ڈالر سائے ڈالرس میں یہ براؤزر میں کہنی ہم نے کہا جی کروم میں جس ناو اور یہ فلٹر.dev کے نام سے ہی ہمیں اوفیشل اس کی ویب سائٹ پر لے آیا ہے تو اس کے مزید جو فنکشن ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کرتے ہیں ویڈیو کافی لینٹی ہوگی ہے تھنکیو ویڈی مچ اللہ حافظ